بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آئی ہوگا آپ سب بڑھی ہوں گے تو آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹرسٹ والٹ کا کیسے ایکاؤنٹ جو ہے کیریٹ کیا جاتا ہے اور کیا کیا پروسس ہوتا ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر لاس تک دیکھو گے تو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے ایکاؤنٹ کیریٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کا پاس ٹرسٹ والٹ کا ہونا ضروری ہے اس کے لئے آپ نے پلے سٹور پہ آنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے ٹرسٹ والٹ اور یہاں پہ ٹرسٹ والٹ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جیسے آپ یہاں پہ ٹرسٹ والٹ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کرنا اس کو اوپن یاد رہے کہ ٹرسٹ والٹ میٹا ماسک اور جتنے بھی والٹ ہوتے ہیں یہ آپ کو جو بھی نیو ائیڈروپ آتا ہے یا پھر مائننگ ویب سائٹ ہوتی ہیں وہ جیسے بھی ویڈروپل سٹارٹ کرتی ہیں پھر ان کو آپ یہاں پہ ٹرسٹ والٹ میں ایزی لی لے سکتے ہو اور یہاں پہ آپ کی جتنے بھی ایسٹ ہوتے ہیں وہ سیف رہتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ جیسے یہ آپ اوپن کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ہوگا گیٹ سٹارٹڈ تو یہاں پہ ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں دوبارہ اوپن کیا میں نے تو یہاں پہ ہم کریں گیٹ سٹارٹڈ پہ کلک ٹھیک ہے جیسے ہم یہاں پہ کرتے ہیں گیٹ سٹارٹڈ پہ کلک تو یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ دو اپشنز آ رہے ہیں یہ کہہ یہاں پہ create a new wallet اور یہاں پہ ہے add accepting wallet ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایکاؤن نہیں ہے پہلے سے تو یہاں پہ ہم کریں گے create new wallet پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کریں گے create new wallet پہ کلک اور یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس دو اپشنز آ رہے ہیں ابھی آپ کی یہاں پہ مرضی ہے کہ آپ back manually کریں یا پھر back یہاں پہ google drive کریں تو میں آپ کو یہ ریکومنٹ کروں گا کہ آپ یہاں پہ back manually کریں یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 12 یا 24 فریس آتے ہیں جس کو save کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنے پاس save کریں گے and save کرنے کے بعد آپ ان کو کسی بھی ٹیم آپ وہی والا والٹ پھر unlock کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کریں گے back manually بھی click اور آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے جیسے میں کر رہا ہوں یہاں پہ ہم کریں گے back manually بھی click اور یہاں پہ جی آپ کو یہاں پہ جو اس کی retirement condition ہے پھر آپ نے یہاں پہ continue پہ click کرنا ہے جیسے continue پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھوئے تو ہمارے پاس یہاں پہ بارہن فریز یہاں پہ show ہو رہے ہیں یہاں پہ جو ہمارے بارہ آپ نے جو وفیس اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس بارہ فریز show ہونا شروع ہو گئے تو آپ نے اس کو کسی موبیل پہ picture لے لینا ہے دوسرے موبیل سے یا پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ کسی ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ ان بارہ فریز کو نمبر وائز لکھنا ہے مطلب کہ ایک نمبر پہ کون سا ہے دو نمبر پہ کون سا ہے تین نمبر پہ کون سا ہے اس طرح کا کر کے لکھنا ہے جب آپ یہ بارہ فریز کی کاغاز کے ٹکڑے پہ یا پھر موبائل پہ اس کی تصفیر لے لیں تو اس کے بعد نیچے آپ کو یہاں پہ کرنا پڑے گا کلک پہ یہاں پہ کنٹینیو پہ کلک چاہیں تو آپ یہاں پہ کلپ ٹو بورڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کسی یہاں پہ وارڈ سا ہے یا کہاں پہ بھی سیف کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو سیف لگے ٹھیک ہے تو پھر یہاں پہ ہم کریں گے کنٹینیو پہ کلک یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک آرہا ہے وارڈ یہاں پہ ہیش ٹیک ون آرہا ہے یہاں پہ وارڈ فور آرہا ہے وارڈ سیون این وارڈ ٹین تو ابھی آپ نے جو اپنے نمبر سیف کیے تھے بارہ فریز سیف کیے تھے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے ابھی آپ نے اس کو دیکھنا ہے یا تو اپنے کاغذ بھی لکھے تھے یا پھر تصویر اگر آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو نمبر ون پہ اگر ہمارا وارڈ سا تو یہاں پہ تھا ایک وارڈ جو نمبر تھا وہ ہمارا ویگن تھا تو یہاں پہ ویگن ڈال دیتے ہیں اند اُس کے بعد دیکھیں وائلڈ فور ابھی فور نمبر پہ کون سا آ رہا تھا وہ ہمیں دیکھنا ہے ایک دو تین چار چار نمبر پہ ہمارا آ رہا ہے یہاں پہ ان اپ آ رہا ہے ٹھیک ہے ہم ان اپ کو کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر دیکھتے ہیں نمبر سیون پہ تو نمبر سیون پہ ہمارے پاس آ رہا ہے بروم ٹھیک ہے یہاں پہ ہم بروم پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس وائلڈ ٹین تو ٹین پہ ہمارے پاس آتا ہے کریس پہ کلک کریں گے جیسے یہاں پہ کلک ہو جائے گا تو پھر نیچے ہم کریں گے کنفارم پہ کلک جیسے ہم کنفارم پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس کچھ لوڈنگ ہوگی کچھ لوڈنگ ہونے کے بعد ہمارا یہاں پہ create passcode مانگے گا passcode کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کا code جو بھی بندہ دے گا وہی login کر پائے گا جس کو code کا پتہ ہوگا مطلب یہاں پہ آپ کوئی بھی code دے سکتے ہیں یہاں پہ فرض کریں میں یہاں پہ 11,22 اور 33 دے دیتا ہوں فرض لی میں دے دیتا ہوں یہ آپ کو سمجھانے کے لئے کیا ہے یہاں پہ دے دیتے ہیں کنفارم ہو گیا ہے یہاں پہ start using trust wallet لکھا ہوا آ جائے گا تو یہاں پہ ہم کریں گے start using پہ click جیسے ہم کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک new wallet create ہو کے آ چکا ہے اب چاہے تو یہاں پہ آپ کسی بھی crypto new کو add کر سکتے ہیں یہاں پہ manage crypto پہ click کر گے manage crypto پہ click کریں گے and یہاں پہ اس کے بعد اوپر manage crypto کے ساتھ یہاں پہ plus کا sign ہے اور یہاں پہ چاہے تو ایتھریم نیٹورک والا جو بھی token آئے میٹیک والا آئے بین بی والا آئے جو بھی آئے آپ اس کو یہاں پہ easily attach کر سکتے ہو اور اپنے token یہاں پہ receive کر سکتے ہو یاد رہے کہ آپ کے جو بھی token یہاں پہ رہتے ہیں تو اگر آپ کو یہاں پہ phrase بھول گیا ہے یا پھر آپ کے پاس phrase گم ہو گیا تو پھر اگر آپ سے یہ wallet delete ہو گیا تو پھر آپ اس کو recover نہیں کر پسے ہاں البتہ اگر آپ اس کو google drive کے ساتھ دوبارہ connect کر سکتے ہو یہاں پہ میں آپ کو google drive کا بھی بتا دے تو یہاں پہ setting پہ ہم آتے ہیں سیٹنگ میں آنے کے بعد یہاں پہ ہم wallet پہ آئیں گے wallet کے آنے کے بعد یہاں پہ ہم three dot پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو backup now اگر ہم backup now پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ایک اپنا email address جس کے ساتھ google drive یہاں پہ بنی ہو ہوگی اس پہ کلک کریں گے تو پھر اگر آپ کے پاس phrase بھول بھی جاتا ہے تو آپ کے پاس وہ gmail ہوگی تو gmail سے بھی آپ اس کو access کر سکتے ہو اور اس کے بعد اگر آپ کو phrase جاننا ہے کہ ہمارے phrase کی آتے ہیں اگر آپ نے picture لی ہے گم ہو گئی اگر آپ کے پاس wallet ہے موجود ہے موبیل میں تو آپ کیسے چیک کرتے ہیں یہاں پہ setting پہ آنا ہے اسی طرح کرنا ہے اور یہاں پہ active جو ہے یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم active پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں ڈالنا ہے اپنا code ڈیارہم بائیس اور یہاں پہ دیکھیں گے تو ہماری جتنے بھی phrase تھی وہ شو ہو گئے ہیں ٹھیک ہے never share your secret phrase with anyone and store securely مطلب بھی یہ آپ کسی کے ساتھ share نہیں کریں اگر یہ جس کے ساتھ بھی آپ شیئر کریں گے تو وہ آپ کا یہاں پہ جو trust wallet کا account ہے وہ use کر سکتے ہیں اور آپ کا فاند ادھر ادھر بھی بھیج سکتا ہے ٹھیک ہے تو i hope کہ آپ کو ساری باتیں clear سمجھ آ گئی ہوں گی اور اگر نہیں بھی سمجھے ہیں اگر آپ کا کوئی question بھی ہے تو آپ نیچے description و comment box میں میرے سے پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکھ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ جزاک اللہ